موسیقی 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 شرہ کتاب الایمان باب نمبر ایک حدیث نمبر آٹھ باب اولو النبی الاسلام علی خمسن باب فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اوپر پانچ چیزوں کے حدیث نمبر آٹھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے چلنے سے پہلے ایک بنیادی طور پر کتاب الایمان کا تعرف اور کتاب الایمان ایمان کے حوالے سے ایمان کی حقیقت پر بعد ایمان کا مطلب ہے مان لینا جیسے ہم نے اس ان قرآن کی تفسیر میں بھی بات کی تھی ایمان کا مطلب ہے مان لینا مان لینا قبول کر لینا ایکسیپٹ کر لینا ایمان بنیادی طور پر امن سے ہے اور مان لینے سے امن کا قائم ہونا لازم آتا ہے ایمان میں اور امن میں گویا مان لینے میں اور امن کے قائم ہونے میں گویا چولی دامن کا ساتھ ہے اور بہت گہری ریلیشنشپ اگر کچھ لوگ دوسروں کی ماننے لگے کسی بھی نظام میں اگر کسی کی مان لی جائے گی تو امن ہوگا اور اگر ماننے سے انکار ہوگا تو بدمنی اور انتشار فتنہ فساد ہوگا مثلا ایک قوم کے اندر ایک ملک کے اندر ایک ریاست کے اندر اگر ریایہ اپنے حاکم کی مان لے تو ملک کے اندر امن آ جاتا ہے ملک کے قوانین کے مطابق لوگ قائم کام کریں تو ملک میں امن ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک محکمے کے اندر جو سربراہ ہے اس محکمے کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ماں تحت اس کی مان لیں تو پھر کیا ہے امن آ جاتا ہے اسی طرح گھر کے اندر گھر کا سربراہ اس کا قوام مرد اور مرد کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی قوام ہیں اگر والدین کی مرضی اولادیں گھر میں مان لیں تو کیا ہے گھر میں امن ہے اگر بچے ماں کی نہیں مانتے یا بیوی شہر کی نہیں مانتی تو بد امنی ہے پتنا ہے فساد ہے انتشار ہے بگاڑ ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے اور امن کے خلاف قیفیت نصر آتی تو گویا ماننے اور ایمان لانے کا پھر امن کے ساتھ بہت وڑا دارومدار ہے اور اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس کائنات میں ساری کی ساری کائنات اور مخلوق اللہ کی مانتی ہے اللہ ہمیں ماننے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو ماننے کا عمل کرنے والا خوش نصیب مومن بنا دے ایمان کا مطلب ہے مان لینا ماننا مختلف حالتوں اور مختلف سٹیجز میں ہے مانا زبان سے بھی چاہتا ہے زبان سے ماننا اقرار ہے اور اعلان ہے زبان کا ماننا قولی ماننا اقرار اور اعلان ہے لیکن صرف قولی ماننا اقرار کرنا یا اس کا اعلان اور دعویٰ کرنا ایمان نہیں ہوا کرتا زبان کے ماننے کے بعد دل کا اسی چیز کو ماننا بھی لازم ہے اور دل کے ماننے کے بعد پورے کے پورے جسم کا جو دل اور زبان نے مانا ہے اس کا جسم کو بھی تابق ہو کر جسم کا بھی اس حقیقت کو ماننا لازم ہے تو پھر ماننے کا عمل مکمل ہوتا ہے سمجھائے سٹیجز ایمان کے سٹیجز پہلے زبان سے اعلان ہوگا اقرار ہوگا یہ قولی ایمان ہے پھر اس کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں دیکھو انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم درست رہتا ہے اور جب وہ تو لہٰذا قولی اقرار کرنے اعلان کرنے اور دعویٰ کرنے کے بعد ایمان کی اگلی حالت یہ ہے کہ دل بھی اقرار کرے زبان اور دل کا اقرار آپس میں مناسبت ہونا یہ ایمان کا اگلا درچہ ہو دل بھی جس چیز کا زبان نے اقرار اور اعلان کیا ہے دل بھی اس کا قائل ہو جائے دل کے اندر وہ چیز راسخ ہو جائے دل میں وہ چیز جم جائے اور دل بھی اس کے ساتھ ہم مہنگی کرے زبان کے ساتھ یہ دل کا ایمان ہے لیکن وہ جیسے کہا گیا نا زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں تو گویا ایمان صرف زبان اور دل کی کیفیت نہیں اس کے بعد نگاہ بلکہ جسم کے پورے کے پورے آزا کا بھی اس اقرار کے رنگ کی تصدیق کرنا ایمان کے لیے لازم ہے آپ سٹیٹیز اور مرحلے سمجھ آئے ایمان پہلے زبان زبان کا اقرار ایلان دابا اس کے بعد دل میں ایمان کا داخل ہونا اور دل کا قائل ہونا اور زبان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا اور پھر زبان اور دل پر یہ ماملہ آنے کے بعد جسم کا ایک ایک عزوز جسم کا ایک ایک آرگن جسم کا ایک ایک حصہ اور جسم کا ایک ایک پارٹ جو زبان اور دل کا اقرار ہے اس کے مطابق عمل کرے اور وہ بھی اپنے ماننے کی گواہی دے تو یہ ہے عمل کی ایمان کی تکمیل گویا ہاتھ جس چیز کو دل نے ماننا ہے ہاتھ اس کے مطابق عمل کرے جس چیز کو دل اور زبان مانتی ہیں اس کے مطابق آنکھیں عمل کریں اس کے مطابق پاؤں چلیں اس کے مطابق رویہ ہو تو گویا ایمان زبان پر دل میں اور جسم سے عمل کی تصدیق کے ساتھ مکمل ہوتا ہے صرف دل سے ماننا ایمان نہیں ہے عمل سے جس چیز کو مانا ہے اس کی تصدیق کرنا بھی ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے اور یہ وہی معاملہ ہے جو مسلم اور مومن کا فرق بھی واضح کرتا ہے مسلم وہ ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے مسلم ہو جاتا ہے مسلم وہ ہے جو دل و زبان سے اقرار کرتا ہے گواہی دیتا ہے اللہ کو اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی کتابوں کو اللہ کے رسولوں کو اور آخرت کے دن کو ماننے کا اعلان اور اقرار اور دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے یہ مسلم ہے ایمان مفصل یہی ہے کہ وہ پانچ باتوں کو مان لیں ان کی مان لیں اسلام کیا کیا ہے وہی آج پہلی حدیث میں بھی آئے گا اللہ کو فرشتوں کو کتابوں کو نبیوں کو اور آخرت کو جو مان لیتا ہے یہ مسلم ہے لیکن مومن کون ہے مومن وہ ہے جب اسلام میں داخل ہوا اس نے اللہ کو مانا اللہ کو ماننے کے بعد جب اللہ کی ماننے لگتا ہے تو یہ مسلم مومن بن جاتا ہے رسول کو مانا تو یہ مسلم ہوا اور رسول کی ماننے لگا تو وہ مومن بن گیا کتاب کو قرآن کو مانا تو یہ مسلم بنا اور کتاب کی ماننے لگا تو وہ مومن بن گیا آخرت کو مانا تو مسلم بنا آخرت کی تیاری کرنے لگا مان گئے تو پھر وہ مومن بن گیا کہ کو اور کی کا فرق مسلم کو مومن بنا دیتا ہے اور یہی ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ایمان کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھے گا کہ ایمان کی حالت ہمیشہ یقصہ بڑھتا رہتا کبھی ایمان بڑھ جاتا اور کبھی ایمان گھٹ جاتا اللہ قرآن میں فرماتے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کا اثر مومنوں پر کیا ہوتا وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا وہ یہ ایمان کی کیفیت ہمیشہ برابر نہیں کبھی گھٹتی کبھی بڑھتی کبھی یہ نفاق کی علامت ہے اگر ہم یہ سمجھے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت گھٹتی اور بڑھتی ہے تو یہ ایمان کی نفی ہے اور یہ ایمان کی حالت ہی نہیں ہے اور یہ مومن ہونے کیلئے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اور ایمان کا گھٹنا بڑھنا شاید نفاق کی علامت ہے کیا خیال ہے وہ حضرت ہنزلہ کا واقعہ آت ہے مدینہ کی گلی میں حضرت ہنزلہ رسول صلی اللہ کی بہت جلیل القدر صحابہ اکرام کی صف میں بین کا نام شامل ہے اور ان کو غسیل ملائکہ کا لقب ملا حضرت ہنزلہ ابو آمیر راخب ایک فاسق کے بیٹے فسق اور نفاق کا بڑا غم ہے ان کے دل میں کہ والد میرا فاسق اور منافق تھا کہ میرے اندر نفاق کا رنگ نہ آجائے بہت زیادہ نفاق کے لئے اور ایک دن مدینہ کی گلی میں حضرت عمر بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ مدینہ کی گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ہنزلہ روتے بھی جا رہے ہیں اور انچا انچا پکارتے بھی جا رہے ہیں منافقت حمزلہ کہ ہنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہنزلہ کیا معاملہ ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہنزلہ نے مجھے کہ میرا حال یہ کہ میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا درجہ اور ہوتا ہے اور میں جب اپنے گھر میں اہل خانہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا تو میرے ایمان کا درجہ ہی فرق ہوتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں کہ کہ میں ہنزلہ کا ہاتھ تھام اور میں نے کہ ہنزلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے کہ میرا بھی ایمان بڑھتا گھڑتا رہتا ہے اب دونوں کو لگا کہ ہم دونوں کا حال یہ نفاق ہے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے دل کی ایسا ہی ایمان تمہارا اپنے بستروں اور اپنے گھر پر ہو تو پھر فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر تمہاری خواب گاہوں میں تمہارے ساتھ مسافہ کریں کہ اگر تمہارے دل کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی ہو تو پھر تو تم فرشتوں کے جلیس بن جاؤ تو لہذا یہ بشری تقاظہ ہے ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا یہ نفاق کی علامت نہیں یہ فطری بشری تقاظہ ہے یا مقلب القلوب سبت قلب على دین یا مصرف القلوب سورف قلب على تعاعت تو لہذا یہ ایمان کے حوالے سے ایک بنیادی سی بات اور یہی مسلم اور مومن میں فرق تو گویا ایمان کے لیے پھر ایمان کی تصدیق اور ایمان کی تصدیق عمل کے ذریعے اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں انہ لذین آمنو وعمل السوال خات اولائق لہم جنت تجری من تحت الانہار خالدین فیہا یہ جنت میں خلد کا معاملہ کس کے لیے صرف اللذین آمنو نہیں بلکہ ایمان کے بعد اپنے عمل کے ذریعے اس ایمان کی تصدیق کرنے والوں تو اس پہلی حدیث میں اس ایمان کے پس منظر کو جاننے کے بعد اب پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کچھ بنیاد کا تذکرہ فرمایا یہ یاد رکھئے کہ سارے ہی چپٹر کے اندر ہم یہ ایمانیات اور کتاب الیمان کے چپٹر کے اندر ہم ایمان کی مختلف علامتیں دیکھیں کہ کونسی چیزیں ہمارے اخلاق میں ہمارے معاملات میں ہماری ڈیلنگز میں کونسی رویہ ہوں گے کونسی صفتیں جو ہیں وہ مومن کے اندر ایمان کی علامت کرتی تاکہ ہم ان صفتوں کو پہچانے اور اپنے اندر ان کو نکھارنے اور ان کی تذکیہ کی اور اپنی تربیت کی کوشش کریں عزیز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا بنی الاسلام بانون واؤ کہتے ہیں تعمیر کرنے کو بنانا بھی اسی سے ہے اور بنیاد بھی اسی سے کیونکہ امارت کو بنانے سے پہلے اس کی کیا رکھی جاتی ہے سب سے پہلے کیا بنائے جاتے بنیاد بنائے جاتے تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے کیونکہ جب ایک شخص دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دین اسلام پر عمل کر کے اپنے اسلام کی ایک امارت ایک شیطان کے خلاف اپنا ایک محل بنائے گا ایک ایک اپنا ایسی جگہ ایک ایسا ٹھکانہ بنائے گا جس میں وہ اپنے شیطان کے خلاف اقصہ ہٹوں میں محفوظ ہو جائے گا تو ایسا قلعہ جو مسلمان نے بنانا ہے اس اسلام کے قلعے کی تعمیر سے پہلے اس کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہونی لازم ہے اور میرا خیال ہے یہ بات آپ اس چیز کو سمجھ بھی رکھیں گے اور آپ اس بات پر قائل بھی ہوں گے کہ جب تک بنیاد نہ بنائی جائے تب تک امارت اول تو بنانی ہی نہ ممکن اول تو امارت بنانی ہی نہ ممکن اور اگر بنا بھی لی جائے اگر بغیر بنیاد کے زمین کے اوپر سے بغیر بنیاد یں چنیں اگر امارت بنا بھی لی جائے کوئی شاید کچھ دیر کے لیے کھڑی تو ہو جائے گی لیکن کیا ہوگا اول تو بنے گی نہیں اور اگر بنی بھی تو پھر دیر کے بعد دھڑام کر گئے جائے گی ناپائدار ہوگی اور جلدی ہی وہ ختم ہو جائے گی تو لہذا اگر دین اسلام میں داخن ہونے کے بعد اپنے عمال سوالیہ کا ایک کلہ بنانا چاہتے ہیں شیطان کے اکساہتوں اور وسوسوں سے بچنے کے لیے یا ایمان کی اسلام کی ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو بنیاد بنانے ضروری اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ بنیاد کو بہت مضبوط ہونا بھی لازم ہے بنیاد کو رکھی گئی یہ پانچ چیزیں قلمے کے بعد ہوں گی تو پھر عمال سوالیہ کی امارت تعمیر ہوگی اور ایسی عمال سوالیہ کا بنایا ہوا محل ہی انشاءاللہ مومن کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا اللہ ہمیں دنیا میں ایسی امارتیں بنانے اور پھر ان امارات کے عوض اللہ جنت کے بالا خانوں میں محل پانے والا خوش نصیب بنا دے ہاں جی تو یہ پانچ چیزیں کیا ہیں شہادت ان لا الہ اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں لا الہ کا مطلب ہم پہلے بھی بار پڑھ چکے ایا اللہ قناعبد میں بھی پڑھ چکے ہیں لا الہ میں بھی پڑھ چکے الہ کا مطلب ہے معبود تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی جسمانی مالی روحانی عبادت نہیں کروں میری عبادت کے طریقے میری عبادت کے مناسق میری عبادت کے تمام انداز اللہ کے وضع کردہ اور اللہ کے بتائے ہوئے ہوں گے میری عبادت کے تمام عداب اور طریقے صرف اس کے بتائے ہوئے نہیں میری عبادت کا مرکز اور مہور اور نیت خلوص سے اس کی رضا ہوگا اور میری عبادت کی غرض غائط نیت انٹینشن دنیا کا حصول دنیا کو رازی کرنا دنیا کہ کوئی فائدے اور بھلائیاں سمیٹ نہ یہ میری عبادت کا مقصد نہیں ہوگا یہ ہے نا مقصد اللہ تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا جسمانی مالی روحانی بات میں صرف تیرے بتائے وے طریقوں سے ہوں گی تیری رضا کی نیت سے خلوص سے ہوں گی اور تیرے علاوہ کسی دنیاوی اغراض و مقصد یا موٹیوز کی غرض اور غیت سے ہوں گی نہیں یہ ہے لا الہ اللہ اور لا الہ اللہ کا دوسرا مطلب عطاعت کے حوالے سے عبد بندگی کرتا ہے بندہ بندگی کرتا ہے عطاعت کرتا ہے حکم کو مانتا ہے تو لہٰذا لا الہ اللہ کا دوسرا مطلب اور مفہوم یہ وہ جو وعدہ میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالی سے ابتدائے اسلام میں ایک مومن کرتا ہے کہ اللہ تیرے احکامات تیرے عمر تیرے نواہی تیرے ڈوس تیرے ڈونٹس کے علاوہ میں کسی کی اطاعت نہیں کروں اگر تیرے عمر تیرے نواہی تیرے ڈوس تیرے ڈونٹس میرے گھرانے میرے برادری میرے معاشرے میرے ملک قوانین کے مطابق ہوئے تو الحمدللہ ان کو مانوں گا لیکن اگر یہ تیرے احکامات کے خلاف ہوں گے ان سے کلاش کریں گے تو پھر پھر ملاکی تلوار چلا کے باقی تمام اطاعتوں کو دل میں بنیاد کی یہ پہلی اینٹ نہ رکھی جائے تب تک دین اسلام مکمل نہیں اور صرف یہ نہیں کہ لا الہ اللہ کی گواہی دینا پھر پہلی بنیاد صرف لا الہ اللہ پر خود عامل ہونا نہیں بلکہ اس کی گواہی دینا اور گواہی دی جاتی ہے زبان سے بول کر اور اپنے عمل کیا ہے لا الہ اللہ کے طریقے پر قائم بھی ہونا اور اس طریقے پر قائم ہو کر اس کی گواہی بھی دینا پہلی بنیاد پہلی اینٹ جو دین اسلام کی امارت کی تعمیر کیلئے گویا بنائی جائے گی کہ ہم عبادات اور عطات صرف اللہ کی کریں گے اور اپنے بولنے سے اپنے کھانے سے پینے سے بودھ و باش سے اپنے خوشی غمی کے طریقوں سے اپنے زندگی کے سارے کے سارے سسٹم آف لائف سے گواہی بھی اس بات کی دیں گے بول کر بھی اور اپنے عامال کے ذریعے گواہی بھی اس بات کی دیں گے کہ میری عبادات اور میری عطات اب صرف اللہ کی چلتی پھرتی گواہی بن جائیں گے دین الہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بنیاد اور پھر کس چیز پر عمل اور کس چیز کی گواہی انہ محمد الرسول اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اللہ سبحانہ تعالی رسول کہتے ہیں رسلا رسلا کا مطلب بات کو ماننا دوسری بنیاد یہ جب پہلی بنیاد ڈل گئی کہ عطاعت اور عبادت اللہ کی اور اللہ کے لئے اور اللہ کے احکامات کی ہوگی اور پھر اس کی گواہی بھی بن جائے گی ہماری زندگی ہماری زبان بھی گواہی دے گی ہمارے رویہ بھی گواہی دیں گے ہمارے عمل اخلاق معاملات بھی گواہی یہ پہلی بنیاد اور اس کے بعد بنیاد میں دوسرا عمل یہ ہوگا کہ ہم اس چیز کی تصدیق بھی کریں اور اعتراف بھی کریں اور اس کو شو بھی کریں کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے بھیجیں ہوئے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کے ذریعے دیا یا سنت کے تعلیمات کے ذریعے دیا اس کو ماننا زبان سے اور دل سے اور عمل سے اور اپنے عمل سے یہ گواہی دینا کہ ہماری حالت ہمارا حلیہ ہمارے اخلاق ہماری عبادات ہمارے خرچ ہمارے کاروبار ہمارے خوشیاں غمیاں ہمارے تہوار ہمارے زندگی کا ہر شعبہ حدیث اور سنت کے رنگ میں رنگ آہے اس چیز کی گواہی دینا یہ دوسری بنیاد ہے یہ بنیاد کا دوسرا درجہ ہے اس کے بعد یہ دو تو ایمان کی کیفیت ہیں جس کے لیے عمل کی تصدیق کیسے یہ دو بنیاد کے بعد تیسری چیز کیا اللہ کو اپنا معبود ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا یہ تو ایک ایمان کی کیفیت اور دل کی حالت اور زبان کا اقرار بھی ہو سکتا ہے لیکن اس حدیث سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ایمان کے لیے صرف دل اور زبان نہیں عمل لازم ہے کیونکہ کے موجود ہے کوئی ایمان اور اسلام کی بنیاد عمل کے بغیر مکمل ہی نہیں اقام السلات نماز کا قائم کرنا گویا دین اسلام کا اب بنیاد میں تیسرا درجہ نماز کا قیام ہے عمل میں سے پہلا عمل جو دین اسلام کی بنیاد ہے عمال میں سے پہلا عمل جو دین اسلام کی بنیاد ہے پھر وہ کیا ہے جی نماز کا قیام ایک قرآن تو میں نے آپ بتایتا قرآن کہیں نماز کی ادائیگی کا اور قرآن نماز کی پڑھنے کا حکم نہیں دیتا قرآن کیا کہتا نماز کی قیام کا آج آپ کو تصدیق ہو گئی کہ حدیث بھی قرآن کی کی طرح نماز پڑھنے اور نماز کی ادائیگی نہیں نماز کے قیام ہی کا حکم کنفرم کرتی قرآن اور حدیث کے رنگ ملتے چلتے ہیں قرآن اور حدیث کے انداز اور احکامات بلکل مشابخت رکھتے اسلام کی بنیاد میں عمل میں پہلا عمل گویا وہ ہی عمل ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں کیا جانے والا پہلا سوال بھی کونسا سوال نماز کا سوال اور یہ کیسے ہوگا شہادت اللہ الہ اللہ و محمد الرسول اللہ کے مطابق ہوگا قیامت کے دن کیا جانے والا پہلا سوال اللہ کے حقوق میں جب ہوگا تو وہ کونسا ہے وہ نماز کا ہوگا اور یہی ہمیں بخاری شریف کی حدیث اس بات کی بھی دیتی ہے کہ جب کسی شخص کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اس کا باقی حساب آساند ہوگا اس کی سنتوں کو اس کے فرائز کی کمیوں کا کفارہ بنا دیا جائے گا تو اقام السلاطہ بھی پھر کیسے کرنا ہے لائلہ اللہ وان محمد الرسول اللہ کے مطابق ہی کیا جائے گا کیونکہ اسلام اور کفر میں فرق اسلام اور کفر میں حد فاصل ترک نماز ہے مسلمان اور کفر میں فرق صرف ترک نماز کا ہے تو لہذا یہ تیسری بنیاد اور تیسرا سٹیپ جب ہم اسلام کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں تو اب تیسرا سٹیپ نماز کا قیام اس کے بعد وَعِتَعِ زَقَاط زَقَاط کی عطائقی کیونکہ جو شخص جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد زَقَاط عطان نہیں کرتے مانعین زَقَاط کے خلاف ایک اسلامی ریاست میں اعلان جنگ ہے مانعین زَقَاط کے خلاف سود خوروں کے خلاف قرآن میں اعلان جنگ مانعین زَقَاط کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں اعلان جنگ اور شراب کے حکم اور حد کو نہ تسلیم کرنے والوں کے لیے حدیث میں حکم اعلان جنگ تو لہٰذا زَقَاط دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد زَقَاط نہ دینے والا بھی کیا ہے اس نے بنیاد ہی تعمیر نہیں کی وحج اور حج کا کرنا حدیث کے الفاظ اس چیز کی تصدیق بھی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے روکا یعنی گرمنٹ پولیسیز آڑے نہیں آئیں کوئی پاسپورٹ کوئی ویزا کوئی گرمنٹ پولیسیز آڑے نہیں آئیں جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے روکا نہ مالی استطاعت نے روکا اور نہ سواری کی حجت نے روکا اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اس کو چاہیے اس کو حق ہے کہ وہ نصرانی مرے یا یہودی مرے یعنی مالی استطاعت بھی ہے کوئی حکومتی پولیسیز بھی اس کو نہیں روک رہی کوئی سواری کوئی ائر ٹکٹ کا ملنا بھی اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں مل رہا سب آسانیہ سغولتے موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اور حج نہیں کر رہا تو اس کو اختیار ہے چاہیے یہودی مرے یا نصرانی مرے تو حج کا کرنا صاحب استطاعت کے لئے بھی پھر کیا ہے دین اسلام کی بنیاد میں سے چوتھی سطح پرانے والے کمر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمائے اب تم میں سے جو بھی آئندہ اس مہینے کو پائے گا پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں پر رمضان کے احکامات بتدریج دیئے ہیں وہاں پہ فائنل حکم فل یا سم پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تو لہٰذا یہ پانچ ارکان عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور ان دونوں عقائد پر جمنے کی گواہی بھی نماز کا قیام زقاة کی ادائیگی حج اور روزوں کا رکھنا اللہ ہم نرش تنوائز نمی شرور انفس باب نمبر دو باب امور الایمان ایمان کے امور حدیث نمبر نو حضرت ابو حریر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ زائد شاخے ہیں ایمان کی ساٹھ سے کچھ زائد شاخے ہیں گویا اس حدیث میں یہاں تک پڑھ کے کیا لگ کسی کیفیت ہے ظاہر شاخیں کس کی ہوتی کسی پودے کی یا کسی درخت کی ایمان کی کیفیت یہاں سے پڑھنے کے بعد یوں لگ رہا ہے جیسے حدیث تمثیل یا مثال یا سیمیلیارٹی دیتے وے کیا بتا رہی ہے جیسے ایمان ایک درخت کی طرح ہے اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں قلمہ طیبہ کو شجرت طویبہ طن سے تشبی دی قلمہ طیبہ طیبہ جو پاکیزہ قول ہے اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ ترخت کے ساتھ دی سورہ بکرہ کی تفسیر مفلحون کس کی ریلیشنشپ ہم نے بات کی تھی کہ ایک متقی ایک مومن بلکل ایک کسان کی طرح ہے فلاح اور کسان کی طرح ہے تو یہ بلکل ملتی جلتی باتیں لگتی ہیں نا کسان کیا کرتا ہے وہ قاشتکاری کرتا ہے وہ پلانٹس لگاتا ہے قلمہ طیبہ کا بیج ڈالتا ہے اور پھر یہ قلمہ طیبہ یا مومن مرد اس قلمہ طیبہ کی مزداد پر زندگی گزارنے والا کیا بن جاتا ہے شجرت بن جاتا ہے ایسے ہی نا مسلمان کیا کرتا ہے قلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلم کیا کرتا ہے وہ اپنی دل کی اندر اس کے خیال اس کے رویوں کے اندر جو پرانے عقید غلط سوچیں اس کی جو جھاڑ جھنکار پہلے اس کو صاف کرتا ہے اپنی دل کو اور اپنی دل کی زمین کو نرم اور ہموار کرتا ہے اور پھر اس کے اندر کون سا بیج ڈالتا ہے اپنے دل کے اندر وہ مسلم قلمہ طیبہ کا بیج ڈالتا ہے پھر پانی قرآن کی تعلیمات کی آبیاری کی تو پھر آمال سوال کی چھوٹی چھوٹی کمپلے نکلتی ہیں بنیاد جڑے ہیں کہ جڑے کون کون سی ہوں گی جب اس نے بیج ڈالا تو جڑے کون سی نکلی جڑے اس کے دل میں نکلی اللہ کو ماننا عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت ایمان برسول ایمان بالکتاب تقوی سبر شکر یہ جڑے نکلتی ہیں اور پھر اوپر سے چھوٹی چھوٹی عمال سوالیہ کی کمپلے عقام السلات اطاع الزقات والحج قصام رمضان اور پھر یہ پودا بڑا ہوتا ہے وہ مومن مزید قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتوں کی تعلیم سے اس کی آبیاری کرتا رہتا ہے حدیث اور سنت کی تعلیمات کی خاد ڈالتا رہتا ہے یہ پودا بڑا ہوتا جاتا ہے اور بڑا ہوتے ہوتے اس کی وہ ننی ننی چھوٹی چھوٹی شاخییں جو نکلی تھی وہ ایک تنہ بن جاتے اور اس تنے پر پھر شاخیں ہیں حقوق العباد کی حقوق اللہ کی فضائل کی پھر اس میں پھل لگتے ہیں اس کے حسن اخلاق کے حسن معاملات کے اور پھر وہ ایک خوبصورت سا درخت بن جاتا ہے وہ سایہ بھی دیتا ہے سکون اور راخت بھی دیتا ہے وہ تھندک بھی دیتا ہے محول کو موطر اور منور بھی کرتا ہے اپنوں کو بھی ٹیک اور سہولت دیتا ہے پرائیوں کو بھی آسانیہ فرحم کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اپنے بیج جاری کر کے چھوٹے پوتے جاری کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی وہ لکڑی اور وہ تمام چیزیں انسانیت کے لئے مفید اور فائدہ مند بھی ہوتی ایسا ہے کہ یہی ہے مومن یہی ہے قلم طیبہ اور یہی ہے اس کی مثال تو رسول اللہ نے فرمایا ایمان کے ساٹھ سے کچھ زائد شاخ ہیں ایمان کے شعبے ہیں ایمان کے سفیرز ہیں اور ایمان کی شاخ ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے ایک شعبہ ایک ایمیننٹ ایک اہم ایک اہم ایمان کا حیاء حدیث کے الفاظ حیاء کے بارے میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے وصف کہتے ہیں اس کی صفت اس کا رنگ اس کی کریکٹرسٹک اس کا ٹیمپرمنٹ اس کا مزاج اسلام کا بنیادی وصف ہے حیاء اور اس وصف کے بارے میں حدیث میں ایک اور جگہ آپ نے فرمایا جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر یہ ہے حیاء جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر یعنی ایک لیمٹنگ فیکٹر ایک ہارنس فیکٹر ایک روکنے والا فیکٹر پھر حیاء ہے انسان کو جو تھامے رکھتا ہے اس کی باغیں پکڑے رکھتا ہے اس کو کنٹرول کر کے جو جذبہ رکھتا ہے وہ حیاء ہے ہم حیاء کو بسا اوقات ایک بڑے ہی چھوٹے سی پرسپیکٹیو میں سمجھتے حیاء ہم سمجھتے بس ایک اچھا لباس پہن لینا اور ایک با حیاء لباس اپنا لینا حیاء سمجھا جاتا ہے یہ حیاء ضرور ہے لیکن صرف حیاء یہ نہیں ہے حیاء کا مطلب ہے یہ دل کی حالت ہے ایک سوچ کا طریقہ ہے کہتے نا مجھے حیاء آتی ہے سمجھ آ گیا میرا خیال ہے یہ لفظ ہی آپ کو سب سمجھ آ دے گا حیاء کا مطلب کسی عمل کے کسی فیل کے کسی کام کے کرنے سے پہلے کچھ خوف کچھ فکر کچھ پریشانی اور گھبراہت کی کیفیت ہونا کہ یہ عمل شاید نا پسندیتا نہ ہو جائے شاید ناراضگی زلط اور رسوائی کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے یہ ٹرگر نہ کر دے ناراضگی یہ ٹرگر نہ کر دے خف گی یہ ذریعہ نہ بن جائے میری کہیں بدنامی کا یہ خیال کی سنسیشن ہونا یہ خیال ہے کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچ ہونا کہ یہ کیا اب یاد رکھ گا حیاء اللہ سے بھی ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہوتی ہے یہ کا مطلب سمجھ ہے حیاء اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہے کسی کام کے کرنے سے پہلے شراب پینے سے پہلے یہ حیاء آجانا کہ وہ رب جس نے اتنے مشروب دی ہے اس اللہ نے حلال رشتے دی ہو حلال رشتوں کو چھوڑ کے حرام کاری کی طرف جانا اور یہ خوف آجانا کہ میرا رازق کیا کہے گا میرا رازق میرا رب اس کو نہ پسند فرمائے گا یہ رب سے حیاء ہے اللہ کے بندوں سے بھی حیاء ہوتی اور یاد رکھئے گا حیاء کے مختلف درجے بھی ہیں اور مختلف اس کی اس کو شو کرنے کے طریقے بھی ہیں حیاء کے حوالے سے مثلا اگر ہم حیاء کے لئے دیکھیں حیاء ایک دل کی کیفیت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی حیاء کسی کے ایک ظاہری کیفیت یا لباس میں بھی ہوگی با حیاء لباس پہننا سلیولیس میں نہ جانا والد کی حیاء ہے گھر سے باہر نکلتے ہو ایک با حیاء لباس میں جانا کہ رب کا حکم ہے رب کیا کہے گا شیطان تمہیں تاکتا ہے تو یہ بھی حیاء اللہ کی حیاء اور اللہ کے بندوں کی حیاء تو حیاء ایک دل کی بھی کیفیت ہے حلا ایک ظاہری لبادہ اور لباس کی کیفیت بھی ہے اور پھر حیاء نگاہوں میں تو ہوتی ہے حیاء نگاہوں میں بھی ہے وہ نگاہیں جو جھک جاتی ہیں حیاء سے اور پھر حیاء رویے میں بھی ہوتی ہے بھی بھی ہوتی ہے بھی بھی رویے میں بے حیائی ضروری نہیں تو لہذا لحیاء کا تصور بہت وسی ہے نگاہوں میں بھی ہوگی رویے میں بھی ہوگی اخلاق اور معاملات میں بھی ہوگی ہیومن ڈیلنگز میں بھی شرم آئے گی اور حیاء محسوس ہوگی اور خلیے کے اندر بھی حیاء لباس کے اندر بھی حیاء کا اظہار ہے اللہ سبحانہ ایمان کی ان کی حیاء عصمت آبرو کی بہترین حفاظت فرما باب نمبر تین باب مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حادث سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں حدیث نمبر دس حضرت عبداللہ بن عمرور رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علی وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرما کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے خات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور محاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرما یا ہے لہذا اسلام کی بنیاد پر بات ہو رہی اسلام کی بنیاد کے بعد اسلام کی شاخوں کی بات ہوئی اور اب اسلام کے پورے رنگ میں سے ایک اور رنگ اس کی ایک شاخ اس کی ایک کریکٹریسٹک اور ٹیمپرمنٹ بتایا جا رہا ہے مسلمان المسلم مسلم پھر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے مسلم شخص وہ ہے جو کلمہ پڑتا ہے کلمے کے بعد اسلام کی امارت کی بنیاد بناتا ہے دو آزا کی حفاظت کرتا ہے کوئی آیات رکھے کہ اسلام اور ایمان صرف دل اور زبان کی حالت نہیں اسلام کا رنگ صرف دل اور زبان پہ نہیں ہوگا اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کے جسم اس کی زبان اس کی تمام چیزیں اس کے عمل کے ساتھ اپنے ایمان اور اسلام کی تصدیق کریں عمل ایمان کی تصدیق کے لیے لازم ہے یہ پھر دوہری بار ثابت ہو گیا مسلم وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں زبان حفاظت لسان کرنے والا گویا مسلم ہے اور اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے حفاظت لسان کرنا اور اپنی زبان کی حفاظت اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حفاظت زبان کی حفاظت کی لیے بہت زیادہ احقامات بار بار دیئے چھے میں سے پارے کہ بلکل آغاز میں اللہ نے کیٹیگوریک لیے فرما دیا لا یخب اللہ الجہر من القول الا من ظلم اللہ سبحان تعالیٰ کو اونچی آواز میں اور برے انداز بد گوئی سے کی بات پسند دینے اونچی آواز بد گوئی سے کی بات اللہ کو پسند ہی نہیں گالی گلوچ تانے تشنے بد زبانی بد سلوکی بد اخلاقی یہ تمام چیزیں دوسروں کا اپنی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا گویا اسلام اور مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے حدیث کے الفاظ بھی آتے نہیں آپ نے فرمایا کہ مومن کے اندر دو آتے نہیں ہو سکتی ایک تو مومن بخیل نہیں ہوتا اور دوسرا مومن بد اخلاق نہیں ہوتا اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 کو اخلاق کے حوالے سے آپ نے فرمایا مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پسند اور محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہیں جس کے اخلاق پرے ہیں اور یہ اخلاق کا سوانہ زبان ہی سے ہے آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ کسی نے سوال کیا کہ میرے لئے سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے میرے عمال میں سے میرے جسم کے آزام میں سے بتائیے میرے لئے سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ وآلہ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے آزام زبان کے آجزی کرتے ہاتھ چھوڑتے ابن آدم جب صبح کرتا تو اس کے جسم کے سارے آزام اس کی زبان کے آجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہے تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور تو خراب ہوگی تو ہم بھی بگڑ جائیں کیا خالص سارے فتنوں فسادوں جھگڑوں کا آغاز زبان سے نہیں ہوتا پہلے زبان سے تو تکرار اور پھر کسی کا گریبان پکڑتے ہیں پھر کسی کو دو تھپڑ سیدھ کیے جاتے ہیں آغاز ہمیشہ زبان سے ہی ہوتا ہے تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے تو خراب ہوگی تو ہم بھی خراب ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر بن عبداللہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے عمال کی فہرحص بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خدبہ دیا بہت لمبا سا خدبہ آپ نے اشارت فرما جنت پہ جانے والے عمال اب آپ نے اینڈ میں فرمایا کیا میں تمہیں خلاص نہ بتا دوں سام اپنا کر دوں ساری داستان آپ نے فرمایا اپنی زبان کا معاقصہ کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو اس پر حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ حضرت معاز بن جبل کی روایت سے سوال حضرت معاز بن جبل کا تھا آپ نے فرمایا اے معاز تیری ماں تو جگم پائے کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جہنم میں اوندے مو گرائے جانے والیاں زبان کی تباکاریاں ہی تو ہیں کہ لوگ جہنم کے جہنم کے گڑوں میں جو مو کے بل گرائے جائیں گے تو زبان کی تباکاریوں کے وجہ سے تو گرائے جائیں گے تو لہٰذا زبان سے محفوظ رکھنا زبان کے فتنے اور زبان کی شر سے محفوظ رکھنا یہ دین اسلام کا ایک لازمی انصر اور زبان سے محفوظ رکھنے گالی گلوچ سے بچائے رکھ کیونکہ آپ کو پتہ ایمان نکل جاتا ہے اور نفاق کا ایک رنگ آ جاتا ہے انشاءاللہ آگے جا کے ہم حدیث پڑھیں گے نفاق کا یہ علامت اور نفاق کا ایک رنگ یہ ہے کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے جب وہ جھگڑا کرتا ہے منافق چوتھی صفت حدیث میں بخاری شریف کی آتی ہے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے وہ گالی پکتا ہے ایمان خارج ہونے لگتا ہے ایمان کا رنگ مدھم پڑ جاتا ہے اور نفاق کا رنگ آیاق ہو جاتا ہے جب گالی گلوچ اور جھگڑے اور تقرار میں پھٹ پڑنے کا طریقہ آجائے یہ زبان کی حفاظت اور پھر زبان کی حفاظت میں کسی کا مزاک کرنا کسی کا استہزا کرنا کسی کی تنقید کرنا کسی کے نام رکھنا سورہ الحجرات میں انشاءاللہ وضاحت سے بات ضرور ہوگی اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کے زمرے میں کیا کیا چیز ہیں پھر دہرا لیجئے تانے تشنے لڑائی جھگڑا بد تمیزی بد زبانی بد اخلاقی گالی گلوچ مزاک اڑانا القاب رکھنا نام سے پکارنا اور پھر اس کے بعد قیبت چغلی قیبت اور پھر زبان کا بہت بڑا فتنہ اور شر اس چغلی اور غیبت کے ساتھ کیا ہے چغلی اور غیبت کے لیے یاد رکھئے گا غیبت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ زنا کا گناہ تو بخش دے گا لیکن غیبت کا گناہ نہیں بخش جائے اللہ یہ کہ وہ شخص خود ماف کر اللہ اپنے حق ماف کر دیتا ہے بندوں کے حقوقی کمی ماف نہیں کرتا اللہ یہ کہ وہ جس کا حق مارا کیا ہے وہ خود ماف کر زنا سے بدترین گناہ ہے یہ عقیبت اور پھر تحمت کسی پر جھوٹا الزام لگانا بہتان لگانا تحمت لگانا حدیث کے الفاظ آتے ہیں جو شخص کسی پر تحمت یا بہتان لگاتا ہے اس کی چالیس سال کی نمازیں ضائع ہو جاتی اور پھر سات بڑے بڑے گناہ حلاق ہونے والے سات گناہ جن کو حدیث موبقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ فرست بار بار آتی رہی سات بڑے گناہ ان کو موبقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا موبقات اور ان موبقات میں سے ایک ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر بہتان لگانا تو لہٰذا مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھے بہت بڑا فتنہ ہے زبان کا اور پھر اس کے بعد زبان کے ساتھ دوسری کس چیز سے اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے ہاتھ بھی جاریت اور ظلم اور زیادتی کے بہت بڑے آلے ہیں کیونہ ظلم اور زیادتی کے آلہ ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا مطلب چوری ڈاکا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار اغوا یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے ہاتھ سی تو ہوتے لوٹ مار ظلم زیادتی مار پیٹ غصب غبن بیمانی دھوکہ فراڈ یہ سب ہاتھ کی سرگرمیاں ہیں لڑائی جھگڑا مار پیٹ یہ سب ہاتھ کے ذریعے سے ہونے والے کام ہیں تو لہٰذا اپنے ہاتھ کے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھیں اور محاجر اور ہجرت کرنے والا کون ہے جو ہجرت کرے جو چھوڑ دے جس سے اللہ نے اس کو روکا ہجرت کا مطلب ہے ترک کرنا چھوڑ دینا ہجرت انشاءاللہ قرآن میں بار بار بات بھی ہوگی اور میں وہاں پہ بھی واضح کروں گی لیکن یہاں پر بھی دیکھ لیجی ہجرت کی مختلف شکلیں ہیں مختلف حالتیں ہیں مختلف درجے ہیں ہجرت کی افضل ترین شکل the best form of ہجرت افضل ترین سب سے بڑا درجہ ہجرت کا وہ ہے جسے شاید میں اور آپ اور ہر مسلمان ہجرت کی شکل میں پرسیب کرتا ہے جیسے ہم کمپریہنڈ کرتے ہیں وہی ہجرت جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے مکہ سے مدینہ تک یا مکہ سے حبشہ کی تو یہ ہجرت ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے اپنے دین اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی اپنا خطہ اپنی بستی اپنی ریاست اپنی قوم اپنی سرزمین اپنا گھر بار جائدات چھوڑ کر نقل مکانی کر لیتا ہے اپنا خطہ اپنی بستی اپنا گھر کاروبار جائدات چھوڑ کر کوئی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کو جاتا ہے تو یہ ہجرت فیل ارز حجرت فیل ارز سنت رسول صلی اللہ علیہ سنت صحابہ اکرام سے ثابت مہاجرین مدینہ اس کی بہترین نمونہ اور مثال یہ دو مقاصد کے لئے ہو سکتی ہے ایک مقصد اپنے دین اور ایمان کی حفاظ مکہ کی بستی میں دار الکفر میں رہ کے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے اپنے ایمان کی سلامتی اپنے ایمان اور اپنے دین کی استقامت پر قائم رہنے کے لئے بھی ہو سکتی دار الکفر سے دار الحرب دار السلام کی طرف اور یہ دین کی اشاعت دین کی تبلیغ کے لئے بھی ہو سکتی ہے حضرت مصب بن عمیر نے رسول صلی اللہ حفاظت کے لئے ہوگی یا دوسروں تک دین پہنچانے کے لئے ہو دین کی اشاعت کے لئے ہوگی دین کی حفاظت کے لئے ہوگی جہاد بے حجرت تھی شکل ہے تو لہٰذا یہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوگی اور یہ دو شکلوں میں ہو سکتی ہے یہ مستقل بھی ہو سکتی اور یہ عرضی بھی ہو سکتی رسول اللہ کی حجرت مستقل تھی کیونکہ آپ نے مدینہ کی بستی والوں سے وعدہ فرمایا تھا مدینہ والوں نے جب مدینہ کی بستی کے دروازے کھول لیتے اور وعدہ کیا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ مدینہ کی دروازے بستی کے کھلے آپ پا جائیے لیکن ساتھ ہی انہوں نے قول و قرار بھی لیا تھا یا رسول اللہ پھر آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں کیونکہ محبت مکہ آپ کے دل میں موجود تھی تو وہی وہ افائے اہد مکہ کی بستی جس کے لئے آپ فرماتے تھے کہ مکہ تو مجھے تمام دنیا کی بستیوں سے زیادہ عزیز ہے اور اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا تو آپ صلی اللہ وآلہ سلام پھر مدینہ ہی میں قیام بزی رہے تو یہ یہ ہجرت یہ پرمننٹ بھی ہو سکتی مستقل بھی ہو سکتی اور آرزی بھی ہو سکتی تبلیغ دین کے لیے دعوت کے لیے شاہد کے لیے تعلیم دین سیکھنے سکھانے کے لیے جو ہجرت اپنے گھر کو چھوڑ کے جایا جاتا یہ آرزی ہجرت بھی ہو سکتی ہے دو وجوہات بنا دی دو بنیادیں بتا دی اور پھر دو انداز بتا دی اس کے علاوہ یہ افضل ترین شکل ہوگی مستقل ہوگی تو عجر مستقل ہوگا آرزی ہوگی تو عجر اتنی دیر ہوگا اس کے بعد اللہ کی رضا کا پیمانہ پتا چلنے کے بعد کسی چیز کو چھوڑ دینا ترک کر دینا خجرہ کر دینا بھی ایک شکل کی خجرت ہوگی مثلا دیکھیں کہ کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے اور اس کو اللہ کے ڈوز عمر اور نواہی کا علم ہوتا ہے جسے وہ پہلے بے بہرات اللہ علم تھا سورہ بکرہ سورہ علمران سورہ روم آیات پڑھتا ہے اور اس کو سود کی حرمت کا حساس ہوتا ہے جو اس کی پہلے زندگی میں رائے جی نہیں تھا اور وہ اپنے سودی انداز اور سودی طریقے کو چھوڑ دیتا ہے اس نے ہم نے ڈیفینس سیونگ سرٹیفیکٹس بیش دی اس نے سودی کاروبار کو ترک کر دیا یہ حجرہ یہ بھی حجرت یہ حجرت من اللہ ہے اللہ کی رضا کیلئے جو حجرت کی گئی اللہ کی رضا کیلئے جو اپنا اکنومک سسٹم اپنے کاروبار کا طریقہ اپنے دھندے کا طریقہ اگر پرانا طریقہ چھوڑ کے نیا طریقہ اڈاپ کر لیا یہ اللہ کی رضا کیلئے حجرت ہے اسی طرح کسی کے کچھ اخلاق تھے اس کی زبان کا اس کے بولنے کا اس کے چالنے میں مزاق بھی تھیں چگلیاں بھی تھی غیبتیں بھی تھیں استحضاء بھی تھا وہ نام بھی رکھتا اس کے پہنے اڑنے کا ایک انداز تھا وہ پہنے اڑنے میں ایک خاص طریقہ اپنات تھی اس نے سرہ نور سرہ اہزاد کے حقامات پڑھے لباس و تقوی کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی مومنات کا لباس اور مومنات کے سفر کا علم ہو گیا وہ سارے کے سارے لباس جو اس کی علماری میں لٹکے ہوئے تھے اس نے اس کو ترک کر دیا چھوڑ دیا اور اس نے نیا لباس کا سسٹم اڈاپٹ کر لیا پرانا سسٹم آف ڈریسنگ پرانا پہنے اڑنے کا طریقہ ترک کر کے پرانے لباسوں کو ترک کر کے نئے لباس اپنا لیا یہ کیا ہے یہ اللہ کی رضا کیلئے کوئی چھوڑ دینا اور حجرہ کرنا یہ حجرت کی ایک شکل لیکن افضل حجرت وہی ہے جو زمین میں کی جاتی ہے مستقل یا عارضی طور تو حدیث کہتی ہے کہ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا وہ شراب ہے وہ جوا ہے وہ سود ہے وہ بے خیائی ہے وہ اریانی ہے وہ مخلوط محفلے ہیں وہ جھوٹ ہے وہ بد اخلاقیاں ہیں جن چیزوں کی منع ہونے کا حکم کا علم ہو گیا اور علم ہو جانے کے بعد وہ گزشتہ طریقوں اور سرگرمیوں یا روئیوں یا کاروبار کے طریقوں کو چھوڑ کر نیا انداز اپنا لیا جائے یہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لئے کچھ تر کرنا اور ہجرت کا ایک انداز ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمتوں کا حریص بنا کر اللہ ہمیں رحمتوں والے عمل جہاد اور ہجرت کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کا ادنا سا مجاہد بنا دے اور اللہ ہمیں دین کی خاطر یہ ہجرتیں کرنے والا بہترین مہاجر بنا دے باب نمبر چار باب ایو الاسلام افضل کونسا اسلام یا مسلمان افضل ہے یعنی زیادہ فضیلت والا ہے حدیث نمبر یارہ حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کونسا مسلمان افضل ہے آپ نے فرمایا جس کی زبان اور اس کی زبان درازی اور دست اندازی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یہ حدیث بالکل اوپر والی حدیث سے ملتی جلتی ہے اور کچھ احادیث میں صحیح مسلم کی روایت سے جو حدیث ہے یہاں پہ تو ایو الاسلام افضل پوچھا گیا وہاں پہ صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں ایو المسلمین افضل کونسے مسلمان افضل مطلب اسلام سے مسلمان ہی ہے باب نمبر پانچ کھانا کھلانا خسلت اسلام ہے حدیث نمبر بارہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کونسی خسلتیں بہتر ہیں کہ اسلام جو ہمیں تیچنگز ہیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان میں سے بہترین خسلتیں اور بہترین معاملات کیا ہیں آپ نے فرمایا تُطعم التعام کہ تم کھانا کھلاؤ محتاجوں کو کھانا کھلانا آشنا اور غیر آشنا ہر مسلم کو سلام کرو دو باتیں مسلمانوں کی اور دو باتیں اسلام کی تعلیمات کی آپ نے پسندیتا اور اچھی صفات اور خسلت کے زمرے میں شامل فرمائیں پہلا عمل پھر پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گویا ایمان محض دل اور زبان کی حالت نہیں عمل کی تصدیق بھی ہے یہ ساری کے ساری احادیث ایک بار نہیں اکیری دوری بار نہیں بار حائص بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ایمان کی تصدیق ایمان کی تکمیل ایمان کی کنفرمیشن کے لیے عمل ضروری ہے کہیں وہ عمل مال سے ہے کہیں وہ عمل ہاتھ سے ہے کہیں وہ عمل زبان سے ہے کہیں وہ روئیوں سے ہے کہیں کچھ چھوڑنے سے ہے کہیں کچھ کرنے سے ہے لیکن عمل کی تکمیل ایمان کی تکمیل اور ایمان کی تصدیق اور ایمان کی شہادت اور ایمان کی کمپلیشن کے لیے جسم کے مختلف عفاظہ کا عمل پیروہ ہونا ضروری ہے اب یہ بہترین عمل کھانا کھلانا بہترین عمال پسندیدہ اسلام کے عمال میں سے بھوکوں کو محتاجوں کو فقیروں کو معاشرے کے کمزور پسے ہوئے اور محروم طبقے کو کھانا کھلانا سورہ المعون اس حدیث اور اس پریفرنس کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ سوال کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن ہی کو جھٹا آتا ہے گویا اس کا ایمان بالآخرہ مضبوط نہیں ہے ایمان بالآخرہ اس شخص کا اللہ کے نزدیک مطبر نہیں ہے وہ کیا نہیں کرتا اس میں سے ایک عمل کیا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ خود کھانا نہیں کھلاتا وہ دوسروں کو بھی لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترویج نہیں دیتا اس حدیث قرآن کی سورت سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس شخص کا ایمان بالآخرہ عقیدہ آخرت ہی مطبر نہیں وہ تو اس کے روئیے سے پتا چلتا ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی یہ بارے میں بودھڑی نہیں ہے وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا وہ دل سے اقرار کر رہا ہے لیکن اس کا عمل اس چیز کے کانٹری ہے وہ جہنم سے بچنے اور آخرت کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے بھوکوں کو جو کھانا نہیں کھلا رہا وہ گویا آخرت کے دن کا انکار کر رہا ہے عملی طریقے سے تو گویا ایمان کی تکمیل کے لیے پھر معاشرے کے کمزور اور بھوک کے طبقے کو کھانا کھلانا ایک لازمی انصر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا تم تو وہ بلندی کی گھاٹی پر چڑے ہی نہیں وہ ایک بلندی کا راستہ ہے جو تمہیں دنیا کی زندگی سے جنت کی بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے تم نے تو بلند گھاٹی پر چڑھنے کی کوشش نہیں کی تمہیں کیا پتا کہ وہ بلند گھاٹی کیا ہے وہ جنت کا راستہ کیا ہے گردن کا ازاد کروانا اور کیا کروانا کہ ایک یتیم کو جو تمہارا قرابت دار ہے اور ایک مسکین کو جو خاک نشین ہے اس بھوک کے یتیم یا محتاج کو کھانا کھلانا یہ اس جنت کی بلند گھاٹی پر چڑھنے کا راستہ تھا تم نے تو وہ عمل اپنایا ہی نہیں گویا ایمان کی تکمیل کے لیے اس آیت میں بھی پتا چل رہا ہے ایمان کب مکمل ہوگا اور ایمان کا ایک لازمی رنگ کیا ہے کہ اپنے اردگے جب بھوک کو افلاس کو اور بھوک کے پیٹ لوگوں کو دیکھا جائے تو تڑپ کر ان کی بھوک کو مٹانا اور ان بھوکوں کو کھلانا یہ ایمان کا ایک لازمی جزف اور انصر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی موجود ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ایک اور جگہ آتے ہیں تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا بھوکہ اس کا ہمسایہ بھوکہ سو جائے اور ہمسایہ کہاں تک ہے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ہمسایہ کا گھر چالیس گھروں کے دائرے تک ہے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی اگر اپنی شکم پوری ہے اپنے کھانے کا لطف اور سرور اور قیف اور نشات کا ماملہ ہے اپنے گھر اور اپنے گروسریز اور اپنی علماریاں تو بھری ہیں لیکن بھوکوں کی کفالت بھوکوں کی خبرگیری نہیں ہے بھوکوں کی خبرگیری نہیں ہے بھوکوں کی بھوک کے اوپر بے حصی ہے اور بھوکوں کی مالی کفالت اور ان کو کھانا کھلانے کا طریقہ اگر ہم سایا گری کے اندر موجود نہیں ہے تو ایمان نامکمل ہے اور قیامت کے دن اسی ایمان کی تکمیل کے حوالے سے سوال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تین سوالات کا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اے ابن آدم میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا اے ابن آدم میں بیمار تھا تُو میری عائدت کو نہیں آیا وہ تب بھوک کا کھانا ہے تو پھر بھوک کیا کہے گا اللہ تُو کیسے بھوک ہے رازق ہے تُو رازق ہے تیرے ہاتھ میں رسکے کنچیا تو کیسے بھوکا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ فرمائیں گے میرا فلا بندہ بھوکا تھا تمہارے ہمسائیوں میں ساتھا تمہارے اشتداروں میں ساتھا مسکینن زا متربہ تھا یتیمن زا مقربہ تھا تمہارے اڑگر تمہارے دائرہ کار میں ساتھ میرا فلا بندہ بھوکا تھا تمہارے گھر میں تمہاری ضرورت سے زائد کھانا تمہارے لیے نہیں کسی اور کا موقع لکمہ تھا جو تمہیں آسمانے کیلئے دیا گیا تھا یہی ہے نا اسمائش ضرورت سے زائد رسز ضرورت سے زیادہ مال جب رب دیتا ہے تو یاد رکھیے گا کسی اور کا حق ہمیں آسمانے کیلئے دے رہا ہوتا ہے میرا فلا بندہ بھوکا تھا تو اسے کھانا کھلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا کس شکل میں اپنے رب کی رحمت کی شکل میں اور اپنے رب کے وعدے کی شکل میں تو لہٰذا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اس کے بعد اگلی اگلی نشانی جی وَتَقْرَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ کہ تو سلام کرے اس شخص کو جس کو تو پہچانے اور تو نہ پہچانے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد اسلام کی اور بہترین صفت میں سے ایک کریکٹرسٹیکی ہے سلام کا کرنا مزید احادیث بھی اس کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں محبت کا نسخہ نہ بتا دو سمجھایا ترتیب تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو تو کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دوں صحابہ اکرام حریصت جنت کے بھی فوراں فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ باہمی محبت کا نسخہ ایمان کی تکمیل کا نسخہ جنت میں داخلے اور حصول کا ذریعہ سلام کو ترویج دینا یہ شاعر اللہ میں سے ہے شاعر اللہ اور شاعر اسلام میں سے سمبلز ہیں اسلام کے سلام کرنا اور یہ دونوں عمل بھوکو کو کھلانا اور سلام کو پھیلانا یہ جنت میں جانے والے عامال کی فہرست ایک اور جگہ بھی آتی ہے اس حدیث کی تصدیق ایک اور حدیث بھی کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے عامال کی فہرست بتا دیجئے اسی چھوٹی چھوٹی احادیثیں یاد بھی کر لیجئے اور کچھ حدیث ایسی رائمنگ ہوتی اور اتنی رید میں کلگ ہوتی ہیں کہ خود ہی یاد ہو جاتی ہیں آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ بھوکوں کو کھلاؤ رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ بھوکوں کو کھلاؤ رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو لہٰذا یہ حدیث بھی اس حدیث کی تصدیق کرتی نظر آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کی حوالے سے فرمایا یہاں پر حدیث فرمائی جاری ہے کہ تم سلام کس کو کرو جس کو تم پہچانو اور جس کو تم نہ پہچانو حدیث کے الفاظ ہیں سلام کرو چاہے پہچانو چاہے نہ پہچانو ترکھیے کہ یہ مرد مردوں کو کریں گے اور عورتیں عورتوں کو کریں گے مرد و زن کا باہمی سلام کرنا اختلاط مکسنگ انٹریکشن شریعت میں بے جاب پسندیدہ نہیں حکمت ضرورت کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایک عدب اور صلیقہ اور بات کرنے کا انداز نگاہوں کو ضبط کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے لیکن سلام کرنا مردوں کا مردوں کو اور عورتوں کا عورتوں کو ہاں اپنے محرموں کو البتہ سلام کیا جا سکتا ہے اور قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے اور پہچانتے ہیں اور آج یہ نشانی نظرات دی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے لیے صرف یعنی کی ترویج اور یہ سب کچھ بتایا گیا طریقہ اور چارٹر اور پورے کا پورا ذابطہ بھی سمجھایا گیا آپ نے فرمایا کہ جب دو مومن آپ اس میں ملتے ہیں سلام نہیں کرتے تو فرشتوں کو حیرت ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جب دو مومن آپ اس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے قریب تر وہ ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے جب دو مومن آپ اس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے قریب وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اور پھر اسی طرح آپ نے تجویز دی تکبر کی نفی کے لیے تکبر کی نفی چاہتے اپنے دل میں سے تکبر نکالنا چاہتے تو سلام میں پہل کرو سکھایا گیا باہر سے آنے والا اندر بیٹھے ہوں کو کھڑا والا شخص بیٹھے ہوں کو چلنے والا راستے میں جو شخص چل رہا ہے وہ راستے میں بیٹھے ہوں کو سلام کرے چھوٹا بڑوں کو سلام کرے تو باقاعدہ ایتھکس اور طریقہ سکھایا گیا اشارے سے سلام کرنا بھی سنت سے ثابت ہے سر کو جھکا کے نوڈ کر کے سلام کرنا بھی یہ سنت سے ثابت ہے سلام پہنچانا ایک سے دوسرے کو دینا بھی امانت کے طور پر سنت سے ثابت ہے لکھ کر خطو کتابت میں بھی سلام کیا جا سکتا ہے اور سلام کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے پہلے کلمے پر فرمایا دس نیکیا اگلے کلمے کے اضافے پر آپ نے فرمایا بیس نیکیا اور پورے تین کلمات والی سلام پر آپ نے تیس نیکیوں کی خوشکہ بری دی اور بس صرف یہاں تھا اس سے زیادہ اضافہ کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا تو لہٰذا یہ دو عمل جو اسلام کی بہترین معاملات اور ایک مسلمان کے لئے بہترین طریقہ اور پھر اسلام میں یہ سلام کی جو خاصلتیں بتائی جا رہی ہیں سلام کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھئے کہ سلام صرف کچھ الفاظ یا کچھ قول یا کچھ کلمات نہیں ہیں سلام کرنے کے بعد سلام کی روح قبی قائم رکھنا ضروری ہے اور سلام کی روح کیا ہے ایک محفل میں جب کسی کو سلام کرتے ہیں وہ بھی سلام کی تکمیل اور سلام کی بہترین خاصلت ہے مسلمانوں کے شاعر اور مسلمانوں کی پہچان ہے لیکن اصل اس مسلمان کی اسلام اور ایمان کی تکمیل کب ہوگی جب وہ سلام کرنے کے بعد اس محفل میں جس کو سلام کیا اس کو اپنی زبان اور اس کو اپنے ہاتھ کے شر سے محفوظ کرے گا اور یہی سلام کی روح ہے آج ہماری محفلوں میں سلام کی روح نظر نہیں آتی سلام کر دیا جاتا ہے لیکن سلام کرنے کے بعد اسی محفل میں اس ہی شخص جس کو سلام کیا جاتا ہے اس کو اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے شر پہنچانے یا نقصان پہنچانے یا اس کو غیر محفوظ کرنے یا سلامتی سے محروم کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اللہ ہمیں سلام کرنے سلام کی ترویج دینے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم خداوندی کو رائج کرنے اور اللہ اس کی اس کی روح کو بھی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر چھے باب ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں حدیث نمبر تیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے آپ نے دیکھا کہ اسلام میں داخل ہونے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی عمارت کی بنیاد ڈالنے کے بعد عمارت کی دیواریں بن کس سے رہی ہیں باہمی خیرخواہی آپس کے حسن سلوک آپس کے بہترین معاملات اور اخلاق سے دین اسلام کی عمارت کی دیواریں تعمیر کی جائے وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا الدین الرسوع دین خیرخواہی کا نام ہے آپس میں مسلمان آنے اسلام اور دینی بھائیوں کی خیرخواہی بنیادی طور پر دین کا اصل رنگ ہے دین خیرخواہی کا نام ہے وہ خیرخواہی حیاء کا معاملہ ہے کہ میں ڈائرہ اسلام میں داخل ہوگی اس کے بعد میں نے یہ پانچ چیزوں کی بنیاد اور یہ بنیاد ڈالنے کے بعد مجھے اللہ سے بھی حیاء ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی حیاء ہے اور اللہ اور اللہ کے بندوں سے حیاء کرنے کے بعد میں اللہ کے بندوں اور ڈائرہ اسلام میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنی زبان اور اپنی ہاتھ سے سلامتی میں اور محفاظت میں رکھوں گی میں اس معاشرے کے اندر بھوکوں کو اور مظلوموں کو کھلاؤں گی اور میں ان پر ظلم اور زیادتی سے بچ کر سلامتی کو رواج دوں گی اور پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونے دائرہ اسلام میں ہیا کر کے بنیاد ڈالنے کے بعد اصل خیر خواہی کا طریقہ یہ ہے کہ میں تمام مسلمانوں کے لیے وہی پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کر دیوں اسی سے ایمان کی تکمیل ہے یاد رکھے گا یہ دین خیر خواہی کا نام ہے اس نے سلوک کا نام ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ مومن سب کیا ہیں مومن سب بھائی بھائی ہیں قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تم سب کیا ہو اور حوی کم وہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں اور حدیث میں آتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے پھر حدیث میں آتے ہیں کہ تمام مسلمان تمام مومن ان کا رشتہ آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کیا ہوتا ہے جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے یہی ایمان ہے نا یہی ایمان کی قیفیت بتائی جا رہی ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور مومن ایک دیوار کی طرح ہیں جس میں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو آپس میں تقویت دیتی ہے ایک اینٹ نکل جائے تو وہ دیوار گر جاتی ہے تو یہی امت مسلمہ کا تصور ہے جو قرآن بھی سکھاتا ہے حدیث بھی سکھاتا ہے اور یہی رنگ ہے جو اسلام ایمان کے بعد ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے باہمی اخوت باہمی کنسیڈریشن باہمی حسن اخلاق بہترین معاملات کی تربیت اور یہ بہترین معاملات صرف اور صرف تب ہوں گے جب ہماری ترجیح اور پریارٹی کیا ہوگی کہ میں دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کروں یہ ایک حدیث پر عمل یاد رکھئے گا معاشرے کے اندر سے تمام ظلم اور زیادتی کے انستداد کے خاتمے کے لیے بہت یہ سارا ظلم یہ ساری زیادتیں ہر شکل کا ظلم اور زیادتی معاشرے میں سے ختم ہو جائے اگر ہماری ترجیح اور پیمانہ یہ ہو جائے کہ میں نے دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو میں اپنے لیے پسند کرتی کوئی بھی شخص بتائیں کہ میں اور آپ اپنے لیے یہ پسند کریں گے اپنی اولادوں کے لیے یہ پسند کریں گے کہ میرا کوئی مزا کھڑائے یا میرا کوئی نام رکھا جائے یا میری غیبت کی جائے یا مجھ پر تعمتیں الزام لگائے جائیں یا میرے ساتھ بد صلوکی یا مجھے گالی گلوش دی جائے یا مجھے تانے تشنے دیے جائیں میں آپ نے اور اپنی اولادوں کے لئے پسند کروں گی نہیں تو جب یہ میں تمام زبان کی جو تباہ کاریاں اس کی زد میں خود آنا پسند نہیں کرتی تو پھر میں کسی کو اس کے شکار بنانا بھی میں پسند نہیں کروں ہر تیچر چاہے گا کہ اس کے بچے کو اس کا استاد بہترین طریقے سے پڑھائے چاہتا ہے کہ نہیں چڑھا جب ہر تیچر یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو میرا استاد بہترین پڑھائے تو وہ پھر اپنے شاگردوں کو بھی کیسے پڑھائے گا ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ میرے مرز کا علاج اور میرے مرز کی شفا بہترین ہو جائے پھر وہ اپنے مریضوں کا علاج بھی کیسے کرے گا سمجھ آگئی بات کی کہ نہیں تو یاد رکھئے گا یہ ایک حدیث خیر خواہی کا وہ درس اور وہ سبق اور ایمان کا وہ رنگ سکھا دیتی ہے کہ اگر مومنوں کی زندگی کا پیمانہ اور ترجیح یہ ہو جائے کہ میں نے دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے تو پھر اسلامی معاشرے میں سے ہر قسم کی ظلم زیادتی حق تلفی اور نائنصافی کا انصداد بڑی آسانی سے ممکن ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالی یہ حدیث کی تعلیمات یہ سنت کے نمونے اللہ سبحانہ تعالی یہ اتنے خوبصورت علم کے خزانے ہیں اللہ ان کی حکمتوں کو ان کی تعلیمات کو ان کی تربیتوں کو یاد رکھنے سمیٹنے اپنانے اور لوگوں تک پہنچانے کی بہترین توفیق عطا فرمات اعوذ باللہ ان اکونا من الجاهلین ربنا لا تزیح قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین سمامی